ناظرین و سامعین یہ جو حدیث پاک آپ کی خدمت میں ارس کر رہا ہوں یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3819 3819 نمبر حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو اچھا یہ استغفار نہیں ہوتا استغفار ہوتا ہے علف کے نیچے یعنی حمزہ کے نیچے زیر ہوتا ہے تو وہ فرمایا کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا تین چیزیں ہیں کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اسے تین برکتیں رب العالمین عطا فرمائے گا تکلیف سے نجات ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے اسے رزق عطا فرمائے گا امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ واقعہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک مطبع تشریف فرما تھے اور یہ وہ امام محمد ابن سیرین ہے کہ جو اللہ کے ولی بھی ہیں بڑے عالم دین ہیں اور ناظرین خوابوں کی تعبیر بتانے میں یدِ طولہ حاصل تھا بڑی مہارت تھی بڑے ایکسپرٹ تھے تو آپ کے مصاحبین بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضور میرے رزق میں کمی ہے دعا فرمائے کوئی وظیفہ بتائے فرمایا کہ استغفار کر ایک اور شخص آیا اس نے کہا کہ حضور میرے یہاں اولاد نہیں ہیں تو فرمایا کہ کوئی وظیفہ بتائیے ارشاد فرمائیے فرمایا استغفار کر ناظرین و سامعین کوئی شخص آیا کہ میرا دل بڑا پریشان رہتا ہے میں خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں کوئی وظیفہ بتائیے فرمایا استغفار کر کوئی آیا کسی نے کہا کہ حضور بارشے نہیں ہو رہی اور کہت سالی ہو رہی ہے کھیتیاں مرجا رہی ہیں آپ کوئی وظیفہ بتائیے فرمایا استغفار کر ناظرین و سامعین جب یہ تمام کی تمام باتیں ہو گئیں تو آپ کے مصاحبین نے جو ساتھ بیٹھنے والے تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ کیا بات ہے کہ کوئی کیا پریشانی لے کر آیا کس کی کیا پریشانی تھی کیا تکلیف تھی ہر ایک علیدہ علیدہ پریشانی لے کر آیا تکلیفیں لے کر آیا مشکلات لے کر آیا وظیفے مانگے آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ دیا کہ استغفار کر تو امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جانتے ہیں کیا فرمایا فرمایا میں نہیں کہتا یہ میرا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے ناظرین سورہ نوح اور یہ انتیسویں پارے میں ہے سورہ نوح کی آیت نمبر دس سے دیکھئے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے ناظرین و سامعین سب سے پہلی بات کیا حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے سے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے پھر فرمائے کہ تم پر تم پر آسمان سے وہ می برسائے گا می برسائے گا دوسری بات حاصل ہو گئی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا تیسری بات ہو گئی وَبَنِين تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائے گا چوتھی بات ہو گئی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا اور پانچویں چیز تمہارے لیے باغ بنا دے گا تمہارے لیے نہرے بنائے گا ناظرین و سامعین یہ پانچ چیزیں جو کہ انسانی زندگی میں انتہائی ضروری ہیں یہ پانچوں برکتیں اللہ تبارک و تعالی اس سے عطا فرماتا ہے کہ جو عام طور پر ناظرین استغفار کیا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے ہیں تو میں یہاں پر یہ بات ارس کروں گا کہ ایک تو نماز کی پابندی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں چاہے وہ آپ کی زبان ہو چاہے وہ آپ کے ہاتھ پاؤں ہوں چاہے آزاں ہوں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور ہمیشہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے امانت میں خیالت نہ کیجئے جھوٹ نہ بولیے یعنی حتی الامقان اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل پاسداری کرنے کی کوشش کیجئے اور پھر ایک ناظرین اس میں بعض فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وَأَطُوبُ إِلَيْهِ یہ پڑھ لیں یا استغفر اللہ الذی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَطُوبُ إِلَيْهِ میں ترجمہ بھی اس کر دیتا ہوں کہ پہلے کا ترجمہ یہ ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے ربی جو میرا رب ہے من کل ذنب ہر گناہ سے وَأَطُوبُ إِلَيْهِ اور میں اس کی طرف پرٹتا ہوں اور دوسرے کا ترجمہ یہ ہے کہ استغفر اللہ الذی میں استغفار کرتا ہوں اس سے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے ہمیشہ زندہ ہے ہمیشہ قائم رینے والا ہے وَأَطُوبُ إِلَيْهِ اور میں اس کی طرف پلٹتا ہوں تو ناظرین دونوں میں سے جو بھی یاد ہوں آسان زیادہ یہی ہے استغفر اللہ رب من کل ذنبی وَأَطُوبُ إِلَيْهِ تعداد چاہے سات مرتبہ ہو چاہے نو مرتبہ ہو چاہے گیارہ مرتبہ ہو یا چاہے اس سے زیادہ لیکن اتنا اتنی تعداد ہو کہ جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں چھوڑے نہ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں اگر اپنی زندگی میں آپ نے استغفار کو شامل کر لیا پھر آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ کتنی برکت اعطا فرماتا ہے کتنی تنگیاں دور فرماتا ہے کتنے راستے کھولتا ہے